موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خرب و خرب و درود و سلام ہر آن ہر کھڑی تا قیامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و تمام امت کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے میری آپ کی ہمارے والدین اور تمام امت کے مسلمانوں پر آمین سم آمین اسلامی معاشرہ نمازوں سے نہیں بنتا روزے سے نہیں بنتا تسبی سے نہیں بنتا اسلامی معاشرہ اچھے اخلاق سے بنتا ہے اچھے اخلاق سے بنتا ہے ان بیویوں سے کہتا ہوں اپنے خامند کو سب سے زیادہ عزت اہمیت دو شادی کے بعد ماں باپ کا حق پیچھے بین بھائیوں کا حق پیچھے حتیٰ کہ اولاد کا حق بھی پیچھے ہے اور خامند کا حق پہلے ہے بہت سے عورتیں اپنی نادانی کی وجہ سے ماں باپ کے پیچھے لگ کر اپنے خامند کو چھوڑ دیتی ہیں خامند کو ضلیل کر دیتی ہیں اپنے بچوں کے پیچھے لگ کر اپنے بچوں کے وجہ سے اپنے خامند کو بیزت کرتی ہیں بہت سے باپ اپنے بچوں کی وجہ سے بیوی کو بیزت کرتے ہیں یہ سب بے اعتدالیاں میرے معاشرے میں ہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ایک دوسرے کو عزت دو رشتوں کو عزت دو ہر ایک کا اپنا مقام ہے ہر ایک کو اپنے مقام پر رکھو ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو بے عزت نہ کرو بیوی کی وجہ سے ماں باپ کو بے عزت نہ کرو بیوی اپنے ماں باپ کی وجہ سے خامد کو بے عزت نہ کرے یہ وہ رشتہ ہے جس میں اولاد بھی نہیں داخل ہو سکتی اولاد کو بھی پیشے کیا گیا ہے خامد اور بیوی کے رشتے میں اور یہ وہ رشتہ ہے جس سے میرے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بطایا ہے ایک نشانی من آیاتی ان خلقکم من تراب میں ٹپس پڑھتا ہوں آیات کے ساری آیت نے میری بہت بڑی نشانی تمہیں مٹی سے بنایا نشانی ہے نا بھائی ارے بولو من آیاتی خلق السماوات والارض میں نے ایک آیت چھوڑ دیا بعد میں پڑھوں گا میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کا بننا واقعی بہت بڑی نشانی من آیاتی منامکم باللیل والنہار میری بہت بڑی نشانی تمہارا سو جانا اٹھنا واقعی بہت بڑی نشانی من آیاتی یوریکم والبرک خوفا و تمعا میری بہت بڑی نشانی بادل پچھلی گرج بارش واقعی من آیاتی ان تقوم السماو والارض و بعمرے میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کھڑو ہیں میری بہت بڑی نشانی کہ گرم ہوایں ایک دم تھنڈی ہو کر بادل لے کر آتی اب میں وہ آیت پڑھتا ہوں جو میں نے چھوڑ دی تھی اور جو شاید آپ نے اس انگل سے کبھی سوچا نہ ہو کہ اللہ کس چیز کو اپنی نشانی کہہ رہا ہے اور کتنی بڑی بڑی نشانیوں میں اس کو لا رہا ہے میری بہت بڑی نشانی مٹی سے بنایا میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان بنایا میری بہت بڑی نشانی جاگنے سونے کا سلسلہ بنایا میری بہت بڑی نشانی بارش بجلی گرج شمک میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کا تھمے رہنا میری بہت بڑی نشانی ہواوں کا بادل لانا اب سنو من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنو الیہا وجال بینکم مودتا ورحمہ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون اللہ اکبر صرف یہاں جتفکرون کا لفظ اللہ لے کر آئیں کہ غور کرو گے تو پتا چلے گا نشانی کیا میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنائے کبھی یہ اس طرف دھیان گیا ہے کہ یہ جو ہم خامد بیوی بیٹھے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی کبھی خیال ہے اللہ اکبر اللہ نے ماں باپ کا رشتہ بنایا اسے نشانی نہیں کہا اللہ تعالی نے اولاد کا رشتہ بنایا اسے نشانی نہیں کہا اللہ نے دادے پوتے بھی جتلائے اسے نشانی نہیں کہا اللہ نے پھوپی خالہ بھی بتائیں دادیاں نانیاں بھی بتائیں اسے اللہ تعالی نے نشانی نہیں فرمایا نشانی کے سے فرمایا خامد اور بیوی یہ میں نے رشتہ بنایا یہ میری کتنی بڑی نشانی ہے اس ایک رشتے کو باقی رکھنے کے لیے سیکڑوں آیات ہیں سیکڑوں آیات اور طلاق سے نفرت کا اظہار میرے نبی نے کہا علی طلاق سے بچنا جب طلاق دی جاتی اللہ کا عرش کون پھٹتا ہے ناجائز طلاق بی جا ضرورت کی وجہ سے طلاق لی بھی جا سکتی دی بھی جا سکتی یہ میں ایک اضافہ کروں گا بہت سی بچیاں نہیں گزارا ہو رہا خامد پتنیز ہے یا سسرال ظالم ہیں وہ کہتی ماں سے میرا گزارا نہیں ہو رہا میری جان چھڑا دو نہیں بیٹی گزارا کرنا ہوگا صبر کرنا ہوگا گزارا کرنا ہوگا یہیں رہنا ہوگا یہ ماں باپ کا ظلم ہے یہ ماں باپ کا اپنی اولاد پر ظلم ہے تو زمیداروں ماحول ہے پنجاب کا میں نے اپنے اپنی خاندان کی بتاتا ہوں بچیوں پر ظلم ہوتے دیکھے پھر ان کی فریادیں بھی سنی پھر ان کے ماں باپ کا ظلم دیکھا اتھائی رہنا ہے اتھائی گزارا کرنا ہے بس اصلاح ایک واری طرح کر دیتا ہے انہوں سے کوئی نہیں کرنا پچھا موڑ کے نہ پیامیں جمع کرنا ہی کر ساڑا کوئی ذمہ نہیں ماں باپ کہتے ہیں ماں باپ کہتے ہیں اور وہ ماہی بے آپ مشلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے اس طرح اس کا دن اور رات ہے زندہ کی کھال کھچ رہی ہے اس طرح اس کا دن اور رات ہے اور ماں باپ کا جبر گزارا کرنا ہے گزارا کرنا ہے سنوا دے کون تیرا رشتہ کتھ ہو آوے گا تیری شادی کتھ ہو کریں گے ابھی تو اس کو زبا ہونے سے بچا لو کل تو اللہ نے ہمیں اس کا مکلف ہی نہیں کیا کہ کل کیا ہوگا کل کو آنے تو دو بہت نہیں کل کا دن ہے بھی نہیں کہ ہمارے مقدر میں یا نہیں ہم کل کے لئے اپنی بچیوں کو زبا کر دیتے ہیں میں نے ان کو تڑپتے دیکھا میں صرف اپنی فیملی کی بات بات اور ان کی فیملیوں کی بات بات جہاں جہاں تعلقات کہیں رشتہ قریب کا ہے لڑکی بتتمیز ہے بچہ شریف ہے وہ کہتا بھائی میں طلاق دینا چاہتا ہوں میرا اس سے گزارہ نہیں ہے زبان شدید ہے آئے میرے بھائیو گھروں کی بربادی مالدار ہو یا غریب ہو برے اخلاق سے دو واقع اوپر نیچے ہوئے ایک خاتون ملی مجھے تعرف کرائے گا کہ ایک خاتون آ رہی ہے ان کے خامند کھربوں پتی ہیں کھربوں پتی ٹھیک ہے جاؤ اس خاتون نے آتے رونہ شروع کر دیا مولانا لوگ مجھے خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑے مالدار کی بیگم ہوں میرا دل زخمی ہے میرے خامند کا سلوک اچھا نہیں میں دولت کو آگ لگا ہوں یہ ہیرے کے سٹھ کو میں کیا کروں جب اس کا سلوک ہی میرے ساتھ اچھا نہیں چند دن کے بعد ایک نوجوان مل مولانا میں اپنی زندگی سے تنگ ہو میری بیوی انتہائی بدتنیز ہے انتہائی زبان تراز ہے میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں تین بچے ہو چکے ہیں طلاق دے نہیں سکتا میں کیا کروں یہ روز مرہ کے واقعات ہیں تو ضرورت کے لیے طلاق دی جا سکتی ہے لی جا سکتی ہے نہ عیب ہے نہ تانہ ہے نہ زلط ہے نہ کوئی داغ ہے لیکن ابھی 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 فیصلہ بات سے ایک بچی ملی اس کی بچی گود میں طلاق کیوں ہو گئی سسرال نے کہا بچی کو پیدا ہوئی ہے گھر واپس جا طلاق دے دی بچی پیدا ہونے پر طلاق دے دی پچھلے ہفتے ملاؤں پچھلے ہفتے کیا کوئی سے ہو رہا ہے یہ بچی پیدا ہوئے طلاق دے دی اور یہ تین دن پہلے اسلام آباد میں خاتون ملی کہ سسرال نے گھر سے نکال دیا کہ ان تین بچیوں گھر سے نکال دیا تین بچیوں پیدا ان پر گھر سے نکال دیا یہ بھی اسی دیس کی کہانی ہے یہ بھی اسی دیس کی دکھ پری داستان ہے ظلم صرف وہ نہیں جو بھٹا کی پرچیں آ رہی ہیں اور جو تہشت گردی ہو رہی ہے یہ جیسے وہ بہت بڑا ظلم ہے ایسے یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ کہیں بچیوں زبا ہو رہی ہیں کہیں بچے زبا ہو رہی ہیں پھر ایک اور ظلم اس کے ساتھ ہے خاندان سے باہر نہیں کرنی خاندان میں کریں گے ہم راجبوت ہیں میں اپنی بات کا ہم راجبوت ہیں ہم اس سے باہر نہیں کرتے ہم شیخ ہیں ہم باہر نہیں کرتے ہم میمن ہیں ہم باہر نہیں کرتے ہم پتھان ہیں ہم باہر نہیں کرتے ہم ارائین ہم باہر نہیں کرتے اس بودھ کو توڑو اس سے بڑی بچیاں برباد ہوئی ہیں بڑی زندگیاں برباد ہوئی ہیں میرے نبی نے فرمایا دین دیکھو اخلاق اخلاق دین جہاں دیکھو رشتہ کر دو اگر بچہ اپنی پسند کا اظہار کر دے تو اسے نافرمانی نہ سمجھو کہ تو اپنی پسند کا اظہار کیوں کرتا ہے اگر بچی اپنی پسند کا کہہ دے کہ میری یہاں شادی کریں تو اسے بے عدب اسے بے حیاء نہ سمجھو اس نے حیاء کے ساتھ شریعت کے مطابق ایک چیز کا مطالبہ کیا ہے اللہ کا واسطہ دے توں مان باپ کو اپنے بچے بچیوں کی شادی میں ان کی رائے لو ان کی رائے لو ان کی رائے لو اے خاتون نے مجھے بتایا کہ میرا رشتہ آیا اور میرے ماں باپ دوسرے کمرے میں بیٹھ کے مشوری کر رہا ہے کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا مجھے بتا ہی نہیں رہے کہ تیرا رشتہ آیا ہے اور بچیوں سے پوچھنا عیب سمجھ مجھے تمہارے کراچی گئی نے بتا میرے پنجاب کی تازیب یہی ہے بچیوں سے پوچھنا عیب بس کر دیتا ہے تیرا ایتھائی کرنا ہے ایتھائی کرنا ہے اور کوئی گلد ہوئی ہے ہی کوئی نہیں شرابی ایتھائی میرے اپنے عزیز دوستوں کی بہت بڑی فہم بہت بڑا ذمہ دار کرانا ایک بچی نے فون کا مولانا صاحب صرف مجھے فون آیا کہ تیرے آسان تیری منگنی کار چھڑی ہے بس فلانی طریق نوزرہ نکاح ہے ٹھیک میرے ماں باپ ہے کر دیا میں حاضر ہوں لیکن مولانا اتنا تو میرا حق تھا کہ شرابی سے تو نہ کر دے ایک شرابی سے میرا نکاح کر دے میرے خاندان میں اور لڑکے بھی تھے ایک شراب ان کو پتہ یہ شراب پیتا ہے میری زندگی ہل گئی اس کے پیچھے شرابی کے پیچھے ماں باپ کو حج جڑتا ہوں نکاح بچے بچی کا حق ہے ان کی رائے کا احترام دو مسلط مت کرو یہیں کریں گے اور کہیں نہیں کریں گے اولاد کو نافرمان کر دیا زنا کے راستوں پر چلا دیا بچوں سے کہتا ہوں حج جڑتا اللہ کا واسطہ کوٹ میریج نہ کرو لب میریج نہ کرو ماں باپ کی دعا لو ماں باپ کی دعا لو ماں باپ کی دعا لو یہ کوٹ میریج لب میریج تمہیں تباہ کر دے گی حلاق کر دے گی یہ محبت کا نشہ چند دنوں میں اتر جاتا ہے عاشق معشوق اور ہوتے ہیں خامن بیوی اور ہوتے ہیں حقائق اور ہوتے ہیں تصور تخیل اور ہوتے ہیں میرے رب نے ایک اعتدال کا دین پیش کیا ہے ایک اعتدال کا دین پیش کیا ہے شادی بچے کا حق ہے بچی کا حق ماں باپ پیش کر بیٹا یہ پیغام ہے کر دیں بیٹی یہ پیغام ہے کر دیں بیٹا پسند کا ازار کرے اسے نافرمان نہ سمجھو بیٹی اپنی پسند کا ازار کر دے اسے نافرمان نہ سمجھو صحابہ کی صیرت اڑھا کے پڑھو صحابیات کی صیرت اڑھا کے پڑھو ایک خاتونہ یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی صحابیہ کروڑوں رابعہ بسری قربان کی جائیں صحابیہ پر ہاں میرے نبی نے خاندان کا بتو توڑا اپنی قوم میں شادی کی حضرت عائشہ قریش حضرت حفظہ قریش حضرت سعودہ قریش ام حبیبہ قریش ام حبیبہ دشمن خاندان سے بنو عمیہ ابو زفیان کی بیٹی ابو زفیان دشمن اس کے گھر شادی کی اسبت کو توڑا ہے پھر قریش سے باہر نکلے عرب محمونہ حلالیہ بنو مستلق زینب بنت جہش قریش زینب بنت خزینہ خزینہ قریش ام سلمہ قریش باہر نکلے محمونہ حلالیہ قریش سے باہر جوہریہ بنو مستلق قریش سے باہر پھر ایک قدم آگے عربوں کے باہر شادی کی یہودیوں میں حضرت سفیہ یہود بنو قریزہ بنو قریزہ آپ جانتے تھے کہ میری امت یہ بت کھڑے کرے گی یہ بت کھڑے کرے گی بچیاں بوڑی ہو جائیں گی کہیں گی بس راجبوت ملے گا تو کریں گے نہیں تو نہیں مہمن ملے گا تو کریں گے نہیں تو نہیں شیخ ملے گا تو کریں گے نہیں تو نہیں یہ بدنے کتھو آگئے جاٹو باٹر ناٹر کی تھوکٹھے ہو گئے قومیں تو پہچان کے لیے ہیں نہ کہ ان دیواروں کو کھڑا کرنے کے لیے پھر اپنی بچیوں کو سنو میرے نبی نے حضرت زینب کا رشتہ کیا ابولاس بنو امیہ دشمن خاندان دشمن خاندان حضرت روکیہ حضرت عثمان بنو امیہ حضرت ام قلسوم حضرت عثمان بنو امیہ مخالف دھڑے میں حضرت عثمان اپنا دھڑا چھوڑ کے آگئے لیکن پیچھے نسبت تو بنو امیہ ہے ایک بچی فاطمہ اپنے گھر میں دی علیکم اور وہ بھی کیسے دی ایک حدیث سناؤ میرے نبی نے فرمایا ما تزوشتو وما زوشتو الا بیوحین من السما نزل ابی جبریل میں نے جہاں شادی کی میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے جبریل آیا حکم سنایا پھر میں نے قدم اٹھایا ٹھیک ہو گیا آپ حضرت علی رشتہ لے کر آئے رشتے کا پیغام لے کر آئے اور آ کر چپ کر کے بیٹھے آپ نے فرما آپ کو تو پتہ تھا علی کیوں آئے بیٹھیں آپ نے کہا علی کیسے آئے چپ شرم کی وجہ سے اکیس سال عمر حضرت علی حضرت فاطمہ کی ساڑھے پندرہ سال پھر آپ نے خود کہا علی فاطمہ کے رشتے کیلئے آئے ہو جی آپ نے کہا انشاء انشاء اور یہ کہہ کر اٹھ گئے تو حضرت علی بڑے پریشان سے اٹھے اور باہر آ گئے باہر صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ کیا بنتا ہے صحابہ نے پوچھا کیا ہوا کہ انکار کہیں انکار وہ کیسے کہ کچھ بھی نہیں بولی تو اب درمان بن عوف کہنے کے کچھ تو بولے ہوں گے کہ انشاءاللہ کہا تھا کہا تو ہو گیا کہ وہ کیسے کہ نبی کہا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے اچھا اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا یہ کیوں نہیں کہا کہ ہاں ہو گیا آسمان سے وحی آ چکی ہے جبریر آ چکا ہے کہ فاطمہ علی کے لیے ہے یہ جوڑا تیو چکا ہے پھر ہاں کیوں نہیں کی ارے آپ کو سمجھانے بتانے کے لیے افادات کا نام اسلام نہیں ہے یہ سب اسلام بیان کر رہا ہے میرے نبی گھر آئے فاطمہ جیسی جنت کی شہزادی کو بلایا بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے ہاں کر دو کیا وحی کے آنے کے بعد بھی پوچھنے کی ضرورت تھی جب اللہ کہ چکے ہیں کہ فاطمہ علی کے لیے ہیں اور آسمان سے جبریل آ چکے ہیں کہ یہ رشتہ آسمانوں پتہ ہو چکا ہے پھر یہ کیوں کہا فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے ہاں کر دو یہ کراچی والوں کو سکھانے کے لیے قیامت تک کی امت کو سکھانے کے لیے کہ بیٹیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ شادی بیٹی کا حق ہے یہ نکاح بیٹے کا حق ہے یہ عجاب قبول ماماب کرتے ہیں یا لڑکا لڑکی کرتے ہیں اور عجاب قبول کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے میرے ایک دوست ہیں چودری رفاقت منڈی باہ دین ان کے گاؤں کا ایک بچہ چھوٹی عمر میں بسوں پہ وہ نوکری پہ لگیا وہ کنڈیکٹر بن گیا کلینر کنڈیکٹر اس ساری زندگی اس میں گزر گے اس ساتھ جی آنے دے اس ساتھ جی آنے دے اس ساتھ جی کٹھ لو اس ساتھ جی اگے چلو اس ساتھ جی پیچھے چلو اس کی شادی ہونے لگی یہ میں لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں صحیح واقعہ سنا رہا ہوں منڈی بہو دی مولی صاحب آکھا ہاں بھئی پترہ فلانے دی دی تے اے اہدہ نا تے اے اہدہ پھو تے اتنا مار میں تے نو دتی تویں قبول کی تھی وہ کھنڈا کہا جی آنے دے ہو تو اس کے بھائی نے اس کو کون ہی ماری کہنڈا جی جان دے ہو وہ سمجھے چاہے دے بھی آنے دے ہو تو جان دے ہو کٹ لاؤ دے ہو کر لاؤ عجاب قبول کتنے ضروری لفظیں کہ جب تک لڑکی لڑکا یہ نہیں کہیں گے نکاح نہیں ہوگا یہ ماں باپ کا حق ہے یہ بچوں کا حق ہے تو آج ماں باپ کیوں ظلم کرتے ہیں کہ زبردستی اپنی مرضی کی شادی مسلط کرتے ہیں اللہ کرے ہماری اولاد ہماری مرضی پہ شادی کرے بچوں سے کہتو ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو میں تمہیں بغاوت کی راہیں نہیں دکھا رہا لیکن جو ماں باپ جبر کر رہے ہیں میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ واقعہ آپ سن سن کے دیکھ دیکھ کے میرا کلیجہ پکا ہوا ہے میں اس لئے بول رہا ہوں یہ وہ مزامین ہیں جو نئی ممبر سے بیان کیے جاتے ہیں میں بول رہا ہوں کہ یہ میرے معاشرے کی دکھتی ہوئی رگیں ہیں جہاں نیکی دیکھو وہاں رشتہ دے دو چاہے خاندان ہے ہاں خاندان میں تو ترجیح دو خاندان کو ترجیح دو کوئی شکل ہے لیکن اگر خاندان میں جوڑ نہیں باہر تلاش کرو ہمارے یہ ہم بچی والے ہم کیسے جائیں بچی والے نہیں جا سکتے یہ تو ہندوستان کی ہندی ثقافت ہے میری بیٹی جوان ہے میرے ذمہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کرو میں جا کر کون بھئی میری بچی جوان ہے اگر آپ کو مناسب لے گے تو آپ ہمارا پیغام قبول کر لیں لیکن ہم اپنی بچیوں کو بڑا کر دیتے ہیں کوئی رشتہ آئے تو کریں کوئی رشتہ آئے تو کریں پھر ایک یہ جو رشتہ کرانے والیوں کا چکر ہے اس نے کتنے گھر تباہ کر دی ہیں تو ماں باپ سے کہتا ہوں رائے لو اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کے خلاف نہ جاؤ نہ جاؤ نہ جاؤ نہ جاؤ برکت کیا دین سارا ہاتھ سے نکل جائے گا نمید